اسلام علیکم جوئن سیشن کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناز آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں ادنان عادل صاحب ابو زر سلمان نیازی موجود ہیں نصیر الدین خان نیر صاحبی کچھ دیر میں ہمیں جوئن کریں گے اور اسلام علیکم سٹوڈیوز سے ہمیں نورٹ سٹوڈیوز رانو وشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہلکہ ہلکہ مسکرہ بھی رہے ہیں اور سبی کے مسکرانے کی بات اس لیے بھی بنتی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان فول سوئنگ انتخابات کی تیاریوں میں لگا ہے اور فائنانس دویزن جس کو طلب کیا گیا تو ان کی جانت سے فنڈز کا اجراء بھی کر دیا گیا ہے سترہ عرب چالیس کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے اسرار کیا باقاعدہ نمائندے کو بلائے اور نے ہدایا جاری کی سیکیٹری خزانہ نے یہ جو جاری کر دی ہے انتخابات کے سسلے میں تو اس کا یہ مطب ہے کہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں گی اور کاغذات نامزدگی کی چھپائی کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن اس حوالے سے سب کو آگاہ بھی کر رہا ہے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور ساست ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاہستان سے آئندہ سماعت پر انتخابات کا شیڈیول بھی طلب کر لیا ہے شیڈیول آنے کے بعد کائنڈ آف 85-90% یہ کہا جائے گا کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور چبون دن پہلے انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن پر لازم ہے اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل بھی ہوگا آراؤنڈ 28 دسمبر کے آس پاس لیکن اس میں جو سب سے بڑی پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو رہی ہے جس کو سیٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہے اور جو انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے ہیں اس کا سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے اور سیٹیفیکیٹ کی ڈیمانڈ کی جاری ہے بٹ ایت سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان انتخابات کو چیلنج کر دیا گیا ہے اکبر اسپابر صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیں یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وقلہ کی صورت میں جو جیل سے باہر آکے بینامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیر ٹیکر چے پرسن ہو یہ جو ایک ڈھونگ رچائے گیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس کو آپ خود کلازم قرار دے دیں مجھ پہ بڑے آپ سوالات اٹھتے ہیں کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ تمام کے تمام خود ڈاؤنلوڈ ہو گئے ایت سیم ٹائم الیکشن کمیشن سے سب کو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی دے گا اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اپنی جگہ اور اکبر اسپابر صاحب کا الیکشن کمیشن کے سامنے چیلنج کرنے کا اعلان اور اس حوالے سے مطالبات اپنی جگہ اکبر اسپابر صاحب صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات نہیں کرے وہ دیگر پارٹیز کے جو اس طرح کے الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں لیکن اس وقت سینٹر اف اٹینشن ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے تو دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے مجھے ابو ذر آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا آپشنز آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن کیا ان کو سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا یا متنازع ہو سکتا ہے ان کا یہ الیکشن دیکھیں اس وقت بات تحریک انصاف کے آپشنز کی نہیں ہیں میرے خیال سے جو لاؤ میں ریکوائرمنٹ تھی انڈر دی الیکشن ایکٹ اور ساتھ ساتھ دیو پارٹی کانسٹیٹوشن میں وہ دونے ساری چیزیں جو تھی وہ کمپلائے کر کے ساری فارمالٹیز پوری کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے اب الیکشن کمیشن کا لاسٹ سپ جو ہوتا ہے وہ سرٹیفیکیٹ ایشو کرنے والا وہ رہ گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں میرے خیال سے وہ بھی ابھی ایشو ہو جائے گا اب اکبر ایس بابر صاحب کی جو وہ پیٹیشنز کر رہے ہیں اپلیکیشنز فائل کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں دیکھتا ہے جو الیکشن کمیشن ایشو کرنا ہے اس کے ساتھ اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جہان تک کیونکہ آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا بیرہیشنر گوھر نے بڑے ہی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ہم نے سب کچھ جمع کرا دیا ہے دو تین دن سے اسی پہ کام کر رہے ہیں لیکن اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہا ہے سیکنڈ دسمبر تک کوئی ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ بھی نہیں تھی بہلے بات دیکھیں سیکنڈ دسمبر کی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن نے آپ کو بیس دن کا ٹائم دیا ہے یا تو الیکشن کمیشن چھ مہینے کا ٹائم دیتا تو آپ کہتے کہ اس کو صاحب سے چلنا اب you have to do everything on urgent basis 20 days میں تھوڑا اور ٹائم دے لیتے 20 days میں آرڈر آیا پھر وہ چیلنج بھی کیا ویا بھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال سے وہ بھی چیلنج ہو جائے گا جو اریجنال آرڈر تھا لیکن پہلا میرا دیکھیں کل بھی میں نے آپ کو یہ بولا تھا اکبر ایس بابر کی اپنی کوئی اس میں سٹینڈنگ نہیں ہے لوکس ٹینڈ آئی نہیں ہے what is the reason یا ان کی کیا کنیکشن ہے اس چیز سے یہ وہی بات ہو گئی کہ گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور باہر سے پڑوسی آ کے کہہ رہے نہیں آپ لوگوں میں یہ غلط ہے یہ بندہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ان کی کوئی اس میں لوکس ٹینڈ آئی نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے میرے خیال سے تو جو انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے یہ تو منٹینیمیلٹی پہ ہی دسمس ہو جائے گی کہ آپ کا کوئی لوکس ٹینڈ آئی نہیں بنتا تو اس وجہ سے ان کے جو اپجیکشنز ہیں جو کچھ ہے تو ان کا اگریفٹ پرسن نہیں ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز فائل کرتے ہیں کوئی درخواست دیتے ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور میں جا کے پٹیشن فائل کرتے ہوں جی آئیشہ کو مسئلہ ہو رہا ہے یہ اس کا حل کرتے ہیں پہلا سوال پوچھے گا آئیشہ خود کیوں نہیں آئی وہ آئے پٹیشن کرنے ہیں آپ کون ہوتے آنے والے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے اس میں چھے لوگ تھے قاسم کے والد جو تھے وہ تھے نئیم الحق صاحب تھے جو ابھی فوت ہو چکے ہیں مرحول ان کو جلدن جسیب کرے ایسن نشید صاحب ابھی فوت ہو چکے ان کو اللہ جلدن جسیب کرے حفیظ خان صاحب ابھی کینیڈا میں ہوتے ہیں موائد حسین سید صاحب ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں محمود عوان ابھی بھی امریکہ میں ہوتا ہے نوشیروان برکی صاحب یہ امریکہ میں ہوتا ہے یہ لوگ تھے فاؤنڈنگ ممبر تو ہی وز نوٹ افاؤنڈنگ ممبر اور سمون ہی وز نوٹ اپارٹ اف پی ٹی آئی ایڈونٹ نوو ہوں کین ہی کام میں چیلنج کے جی مجھے ان اپڈیکشن ان الیکشنز پہ اعتراض ہے یہ وہی بات ہوگی سکول کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے فور انسٹنس اور آپ اس میں آکے کہیں کہ بائر کے دوسرے سکول کے بچے کہ ہم اس الیکشن کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کا کوئی لوگ اسٹ اینڈ آئی نہیں ہے یہ مٹینیبیلٹی پہ ہی ڈس میںس ہونے والی اپلیکشنز ہیں اور اس کا بلو بھی سموت سیل اگر جو ریکوائرمنٹس پوری ہیں جو ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں سارے نیکس کر کے اگر آپ نے وہ کمپائل کر کے ای سی پی میں جمع کرا دی ہیں then that's a سموت سیل اور as per barister goer وہ ہم نے کر دی ہیں اچھا اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کے غیر جانبدار فریق جو ہے وہ اس پر مقرر ہونا چاہیے جو مونیٹر کرے انتخابات کو ہم نے غیر جانبدار بسرین عام انتخابات میں تو دیکھے ہیں اکبر اسبابر صاحب کے اس مطالبے کو آپ کیا سمجھتا ہے کے ساتھ تک جانا جائے گا اور یہ تمام سے ایسی جماعتوں پہ اپلائے ہوگا دیکھیں اکبر اسبابر صاحب کو بڑا کلیرلی بتا دی ابو ذرنے کہ وہ سٹینڈ کہاں پہ کرتے ہیں ان کی سٹینڈنگ ہے کیا as far as I am concerned as far as the people are concerned and as far as the PTI is concerned اکبر اسبابر صاحب nuisance تو create کر سکتے ہیں news sense create نہیں کر سکتے so there's a difference so ایک تو بات یہ clear کر لینے چاہیے yes حفیظ خان کینیڈا میں ہوتے ہیں حفیظ خان was one of the pioneers جو انہوں نے بالکل بنائی تھی party PTI بنائی تھی اور باقی لوگوں کا بھی بتا دیا جو امریکہ میں ہیں یا کچھ لوگ ایک دو لوگ فلوریڈا میں ہیں امریکہ میں ہی ہیں تو کینیڈا امریکہ میں ہے یا خان صاحب جو ہے وہ اپنا ڈیالا میں ہیں تو ان لوگوں کا تو ایک اور issue ہے ان لوگوں کے تو اور problems ہیں so ان کو میرے خلق میں جہاں تک ان کا تعلق ہے اکبر اسبابر صاحب کا میں ان پر ذرا تھوڑا سا ایک منٹ اور لگانا چاہوں گا ویسے ضرورت تو نہیں ہے ان پر گفتگو کرنے کی کیونکہ وہ ایسی ایک مسئلہ ہی create کرنے والے گارے ہیں کہ انہوں پرابلم میں ہوئے کہ آٹا کندیا ہیلی کیوں انہوں پرابلم میں ہوئے ان پر اسبابر صاحب اچھا لیکن دیکھیں ایک فرق ہے باقی پارٹیز میں اور پاکزان تحریک انصاف میں کہ کسی اور پارٹی میں ہم نے منحرف راہنماں کو ایسے نہیں دیکھا کہ پارٹی کے حوالے سے وہ اتنا متحرک ہو کہ پہلے فنڈنگ کا معاملہ لے کے جائے اور اب انٹرپارٹی الیکشنز کا وہ کہتے ہیں وہ یکم دسمبر کو پہنچے بھی تھے وہاں پر لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی پھر وہ ویڈیو ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے اٹیچ کیا ثبوتوں کے ساتھ باقی پارٹیز کے انٹرپارٹی الیکشنز پہ جب بھی بات ہوتی ہے وہاں کسی شخصیت نے اتنا اپوز نہیں کیا ہے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا پارٹی کا عادت کو جس طرح اکبر ایس بابر صاحب دے رہے ہیں اچھا ممنوع فنڈنگ میں تو کہا جاتا تھا وہ کسی کی پچھ پہ کھیل رہے ہیں اب یہ انٹرپارٹی الیکشن میں وہ کس کی پچھ پہ کھیل رہے ہیں رانا صاحب پچھ پہ نہیں چابی دیئے کسی نے چابی بھی نہیں دیتی چابی بھی انڈر سٹیٹمنٹ ہے ابوزار صاحب پچھ جو ہے کس کی پہ کھیل رہے ہیں ان کے پاس پچھ ہے ہی نہیں ہے وہ تو بیشہ سلپری پچھ پہ کھیلتے رہے ہیں لیکن ایک ایک اور آپ نے سوال کیا تھا اپزروز کی بات کی کیا آپ نے اپزروز میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اپزروز جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھیں پہلے تو آپ نے دیکھا تو اپزروز آتے تھے الیکشن میں آ کے دیکھتے تھے اپزروز کرتے تھے کہ جناب کس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں کہاں پہ اس میں فلوز ہیں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرتے تھے اور ان کو جناب بتاتے بھی تھے اپنی رپورٹس فائل کرتے ہوتے تھے لیکن دس ٹائم تھنک ٹینکس بھی آ رہے ہیں اور تھنک ٹینکس کا آنا اس چیز کی آئی وڈ سے انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن ہو یا جن لوگوں نے الیکشن کروانے ہیں مطلب یہ کیوں ہے اتنا میری سمجھ سے باہر ہے لیکن پوائنٹ ہے کہ اگر اتنا کونفیڈنس ہے کہ صرف اپزروز کے ساتھ ساتھ آپ ٹینک ٹینکس کو بھی انوائٹ بھیج چکے ہیں یہ بھی آپ کے لیے کہ انوائٹ ایکسٹین چکا ہے ٹھیک ہے رن سب دیکھیں میری بات سنیں الیکشن کے حوالے سے تو بادل چھٹ رہے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے جا رہے ہیں بات بلے کی نشان کی ہے بیلٹ پیپر پر ہمیں اس کے بارے میں بتایا رانا صاحب کنفرم تیکھیں بلے کا نشان جو ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ بلے کا نشان ایکشلی ہونا چاہیے اور میرے خیال میں میری ذاتی جو خیال ہے میرا انیلیسیز میرا ذاتی ہے بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا اور اس کو اگر اس طرح کیا جائے گا اگر اس کو کوئی بھی اس کے لیے ریزن تلاش کی جائے گی تو میرے خیال میں اس سے زیادہ وہ پرابلمز کھڑی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا سیٹیں نکال لیں گے یا وہ کوئی دو پر ویجورٹی نکال لیں گے بلے والے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ایٹلیس ان کا نشان ہوگا آپ ہی تکھر پی تسلیت نہ ہی کافی ہے کہ ان کا نشان ہوگا پھر اسی کو ہم لیول پلینگ فیل بھی کہہ سکیں گے کسی حد تک کم اس کم وہ موجود تو ہے بیلٹ پیپر پر پھر اس کے بعد عوام کی رائے سامنے آئے گی لیکن میرے خیال ہے دنان آدھر سب الیکشن سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے ان انتخابات کے حوالے سے کیسے الیکشن کمیشن اپنی غیر جانبداری ثابت کر سکتا ہے اس معاملے میں اس کو کیا ضرور ہے ثابت کرنے کی اب تک تو تاثر ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے بارے میں روئیہ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے جیسا کہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں کچھ وہ روئیہ ہے اس سے زیادہ سخت روئیہ ان کا تحریک انصاف کے بارے میں تمام پارٹیوں کے الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں جیسے تحریک انصاف کے ہوئے ہیں جو اصول ان پہ لاغو ہوتا ہے وہی تحریک انصاف پہ بھی ہونا چاہیے ہاں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کچھ قیادت مفرور تھی سیکیٹری جنرل صاحب بھی تھے انہوں نے الیکشن کروانا تھا پھر پینل بھی ڈمی تھا اچھا اعتراض صرف اکبر اس بابر صاحب نہیں کر رہے بلکہ ایک اور میمبر بھی ہیں انہوں نے بھی درخواست دائر کر کے ایسے اعتراضات آئید کی ہیں تو الیکشن کمیشن کو تو یہ معاملات دیکھنے ہوں گے اعتراضات تو دوسرے پارٹیز پہ بھی کرتے ہیں دوسری پارٹیز پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اتنی میڈیا کورج نہیں ملتی بعض لوگوں کو زیادہ میڈیا کورج مل رہی ہے مخصوص حالات ہیں اور جو ایک پارٹی ہے اس کے مخالفین جو ہیں بہت اس وقت طاقتور پوزیشن میں ہیں نگران حکومتوں میں بھی ان کے لوگ شامل ہیں تو وہ ایک میڈیا کو انشور کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کردار کوشی کی مہم اور ان کے خلاف اتنازہ باتیں میڈیا پر اس طرح اچھا لی جائیں کہ عوام میں یہ تاثر ان کا ان کا امیج خراب کیا جا سکے اور اب وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ان کا جو بیس ماہ ہو گئے ہیں وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے ان کی مقبولیت کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو رہی ہے اور یہی بات ان کے لیے زیادہ تشویش کی بات ہے اور یہ جو الیکشن کے بارے میں ایک بے یقینی کی فضا کھلائی جا رہی ہے کہ فنڈز دیر میں دیئے گئے ابھی جو ہیں مولانا فضل الرحمن بھی کہہ رہے ہیں کہ دو صوبوں کے امن امن کی صورتحال اچھی نہیں ہے تو واقعی امن امن کی صورتحال میں تو مسائل ہیں لیکن ایسے تو پہلے بھی رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی تھے دوہزار تیرہ میں بھی تھے دوہزار آٹھ میں بھی تھے تو مسائل تو پاکستان میں امن امن کے بہت طویل عرصے سے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں اس میں فوج کی پوائیمنٹ کا بھی معاملہ ہے کہ فوج پھر ادھر مصروف ہے تو ایدھر کیسے تائینات کی جائی تو پہلے بھی مصروف تھی دوہزار آٹھ میں نہیں تھی تیرہ میں نہیں تھی اٹھارہ میں نہیں تھی مصروف تو پہلے بھی تھی مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ شور نہ ہو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لوگوں کو اس کے سپورٹرز کو یہ بے یقینی رہے تاکہ وہ تیاری نہ کر سکیں وہ کوئی اپنی حکمت عملی ترتیب نہ دے سکیں اور ویسے بھی ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں ایم پیو کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت کچھ درسوں کے قریب پنجاب میں جاری ہو چکے ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بند ہیں تو آپ ان کے دفعہ ایک دن دفتر لاہور میں کھلا سینٹرل پنجاب کے سیکریٹریٹ دوسری دن بند ہو گیا بند کر دیا گیا تو ایک پارٹی کو آپ بالکل دیوار سے لگا رہے ہیں لیکن بہت حد تک انحصار اس بات کا کہ الیکشن بخت پر ہوں گے عدلیہ پر ہے اس عدلیہ کو جس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ شامل ہیں وہ انہیں انشور کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو ہیں بخت پر ہو جائیں اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں بے شک یقصہ مواقع نہیں ہے کیونکہ نگران حکومتوں کی کمپوزیشن ترقیب اور ساخت ایسی ہے کہ وہ فیور کر رہی ہے مخصوص جماعتوں کو اور ایک جماعت کے خلاف جو ہیں وہ سرگرم ہیں اور جس طرح کے ترقیاتی کام اور ترقیاتی فنڈز بانٹے گئے اور ہو رہے ہیں اور جس طرح کے ایکٹیوٹیز ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ڈائیس is loaded against پی ٹی آئی اوکی بٹ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی پنجاب میں کنونشنز کرنے کا بیلان کر چکی ہے تو پنجاب میں بھی پذیرائی کے پی والی ملے گی اس سے کم ملے گی کنونشنز کر پائیں گے بغیر رکاوٹ کے کے پی جیسی تو نہیں ہوگی کیونکہ کے پی میں تو بہت زور ہے اور وہاں کا کلچر الگ ہے پختون کلچر جو ہے وہ قبائلی کلچر ہے وہاں آپ لوگوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں دبا سکتے پنجاب کا ایک فیوڈل کلچر ہے فیوڈل مزاج ہے یہاں پہ انتظامیہ جو ہے اس کا زور زیادہ چلتا ہے لیکن بارحال حالات بدل گئے ہیں ابھی دبا تو یہ لیں گے آپ لیکن طاقت کے زور پر آپ کیا حاصل کریں گے اگر الیکشن کے دن ساٹھ ستر فیصد لوگ باہر نکل آتے ہیں جیسے راجنپور میں ہوا کیا آپ تو توقع کر رہے تھے کہ اٹھائیس تیس ہزار بوٹوں سے آپ کا امیدوار جیت جائے گا اور وہ الٹ ریزلٹ آ گیا تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے لوگوں کے گھر بھی گرائے اس کے باوجود ایسا ہو گیا تو انتظامیہ کا زور ہر وقت نہیں چلتا حالات بدل گئے ہیں بارحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں میرا خیال ہے جب تک عدلیہ راضی نہیں ہوتی چیف جسٹس راضی نہیں ہوتے یہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے چیف جسٹس کی اپروول چاہیے اور اس میں عدلیہ کی طرف سے آروز دینے اور بیروکریسی سے آروز لینے میں کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتا دیکھیں جی افسرکاری افسران جو ہیں ان پہ انتظامیہ کا زور ہوتا ہے اور جس طرح اس وقت وہ بیہیف کر رہے ہیں ایک پارٹی کے خلاف ان سے یہ توقع کم ہے کہ وہ ایک منصفانہ آزادانہ انتخابات کنڈک کر سکیں گے اور ریزلٹس جو ہیں ایسے دے سکیں گے جس پہ سب کو اعتماد ہو جبکہ عدلیہ کے بارے میں بارحال یہ تاثر ہے کہ وہ نسبتا زیادہ آزادی کے ساتھ کام کریں گے اور آرو کے لیول پر کوئی ایسی ریزلٹس جمع کرنے میں تنازہ نہیں کھڑا ہوگا بارحال اگر باہر سے لوگ مانیٹر کرنے آ رہے ہیں اور دیکھیں پاکستان کی سیاست میں امریکہ اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کا ایک رول رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں فنڈز دیتے ہیں ہم اقتصادی طور پر ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کا بھی جو رول ہوگا وہ اہم ہوگا ملکل ایسے اہم ہوگا جیسے ابھی آپ کا تجزیہ آدنا نادر صاحب آپ مجھ پہ تنز کریں نہیں میں نے کہا آپ نے ملٹیپل ایشیوز کے اوپر اتنا مختصر جامع تفسرہ دیا ایسے ہی ان کی طرف سے بھی انٹرکشنز آتی ہے لیکن وہ بیسک قویشن کی طرف واپس آؤں گے اور نیر صاحب آپ سے رہنمائی چاہوں گے اس سے پہلے رانہ صاحب اور ابو سر اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں اکبر ایس بابر صاحب نے جو چیلنج کیا آپ ان نتائج کو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر جانبدار فریق مقرر کیا جائے وہ ان الیکشن کی نگرانی کرے جب تک شفاف نہ ہو تب تک بلے کا نشان نہ دیا جائے انہوں نے جو ساتھ ویڈیو ثبوت منسلک کیا اس کی اہمیت کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہوگا ان انتخابات کو کل ادم قرار دینا ایک سوال میں بھی آئٹ کرتا ہوں میرا نیر صاحب کو بیر سے بیتر الیکشن لوز آتے ہیں نیر صاحب اس کا یہ بھی بتا دیں کیا اکبر ایس بابر صاحب خود کنٹیسٹ کر سکتا تھا یہ الیکشن انٹرا پارٹی اس کا بھی جواب تھا اگر اکبر ایس بابر صاحب پارٹی کے رکن ہی نہیں ہے تو یہ کنٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے تھے ایک میں دوسری بات سب بھی میڈیا کے دوستوں سے کہوں کہ اکبر ایس آمد صاحب کو اتنی زیادہ اکبر ایس جو بھی ہے نامبین جن کا ابھی تک یاد ہو سکا کتنے اہم ہوں گے اکبر ایس آمد صاحب کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی جائے وہ سرے ایک شرارت بازیاں کر رہے ہیں ایک ان کے مند میں کوئی میلس ہے یا پریجوڈس ہے اگینس پی ٹی آئی حالانکہ ان کا اپنا نہ کوئی پولٹیکس ہے نہ وہ پولٹیکلی سٹیک ہولڈر ہے نہ ان کی کوئی جماعت ہے نہ ان کا کوئی انتخابی مستقبل ہے وہ صرف ایک سپائلر کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کر لیں لیکن اب آج جیسے بتایا گیا ہے نیولی الیکٹڈ چیئر میں نے کہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے اب ان کی سکروٹی الیکشن کمیشن کا کام ہے کمپلینٹ ہو یا نہ ہو اکبر ایس صاحب کوئی کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں جائیں وہاں کمپلینٹ فائل کر لیں nobody is going to stop them لیکن اس سے پہلے انہیں اپنا لوکل سٹینڈ ہے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں کہ how is an aggrieved person ٹھیک ہے اور وہ اسلام بار کی رہائشی اور پی ٹی آئی میمبر جو راجہ تاہی نواز صاحب ہے ان کی طرف سے جو درخواست دیکھتے ہیں ایک آگے یہ پیٹیشن تو یہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیجئے تو ایک بات ادران صاحب نے صحیح اشارہ کیا کہ الیکشن کمیشن تمام قانونی پہچیدگیاں اور قانونی مشغاویاں صرف پی ٹی آئی کے معاملے میں کیوں نکالتا ہے کئی سال سے دیکھ رہے ہیں فورن فرنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے کہا دیگر جمعیتوں کی بھی انکوئری اور انویسٹیگیشن اور فرنزک انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ کی جائے ابھی تک کسی کنوئی پی ٹی آئی کی ہو گئی تو شاہ خانہ کے معاملے میں انہوں نے کہا سبھی ذمہ دار حکومتی احلقاران نے بلکہ وزیراعظم صاحبان نے توشہ خانہ سے ناجاز فیدے اٹھائے ہیں قوانین کے برعکس وہاں سے مرایت اور مفادت لیے ہیں انہیں آج تک الیکشن کمیشن انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا تقریبا سبھی پارٹیز کے سمیٹڈ ڈاکومنٹس پہ انحصار کر لیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے جو سمیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں ریگارڈنگ ڈاکومنٹس انہیں کنڈیم کر کے ریجیٹ کر دیا جاتا ہے اور جانتے ہوئے کہ پارٹی کس قدر مشکل کا شکار ہے جہاں پارٹی ایک اجتماع بھی نہیں کر سکتی اسے نئے پارٹی بیس الیکشن میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے ایک الیکشن کروائے ہیں اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیجئے کسی بھی آدمی کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پری ایمٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس اگر کمپلینٹ ہے تو الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے گا ہاں جب وہ فیصلہ کرے گا تب وہ فیصلہ پبلک ڈومین میں ہوگا چلے پری ایمٹ نہیں کر رہے لیکن دو سچویشنز ہو سکتی ہے نا ایک تو یہ کہ بلے کا نشان ملے اور الیکشن کو مان لیا جائے کہ وہ شفاف ہوئے ہیں یہ تو چلے آل گوڈ فور پی ٹی آئی میں ایک بات بتا دوں الیکشن کی شفافیت محض بلے کے نشان سے لنک نہیں ہے پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا تھا اسی اسی ڈیوائس کے تحت اسی مائنڈ سٹ کے تحت لیکن انہوں نے تیر کے نشان پر الیکشن لڑا نائنٹین ایٹی ایٹھ میں قومی سیمبلی کے ایک سریتیں جیت لیں اور آج تک پیپلز پارٹی تلوار کی بجائے تیر کے نشان پر ہی الیکشن لڑ رہی ہے نشان اتنا اہم نہیں ہے جتنا سیاسی ازادی اہم ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی دو سا بان ایک تو سا بہت زیادہ شامل ہو گئے جو سب سے زیادہ فیورٹ ہیں ہر بڑے حلقے کے جناب مولانا فضل و رحمان صاحب انہوں نے بھی کہہ لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی یہ سب میڈیا ووچ کر رہا ہے بلاول صاحب بتا دیں ان کے کس کارکن کو گرفتار کیا گیا کہاں ان کا جلسہ منتشر کیا گیا کہاں انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی کہاں پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے یوم تاسیز کوئٹا جیسی سنسٹیف پلیس پہ رکھا وہاں انہیں اجازت ملی کے پی میں ہر جگہ سنسٹیف ایریاز منہوں نے موف کیا ہے یہ باس پرمیٹیو ٹو اڈریس پبلک گیادرنگ اب گیادرنگ تو پبلک کی ہم نے نہیں دینی یا لوگوں نے نہیں دینی لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں جاتے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی لوگ آپ اپنے اٹریکٹ کرنے آپ کو اجازت ہے مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے پانچ آدمی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے مسئلہ تو وہ ہے جن کا ایک بھی دفتر نہیں کھل سکتا پی ایم ایل این اپنی بہترین الیکشن منیجمنٹ سے گزر رہی ہے اس وقت ان کے پارلیمنی بورڈ کے ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا الیکشن منیجمنٹ کا ایکسپریئنس بہت زیادہ ہے وہ اندخابی تیاریوں سے اپنی جماعت جماعت کو گزار رہے ہیں وہ پنجاب کی حد تک بطری کی احسن کام کر رہے ہیں کے پی میں الائنس بنا رہے ہیں جی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو صرف ایک جماعت کو نہیں مل رہی جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہیں اپنے آپ کو ثابت کرے نا کہ یہ وہ مقام ہے بھئی وفاقی حکومت آپ کی مشاورت سے بنائی گئی آپ کے صوبہ کی صوبائی حکومت آپ کے مشاورت سے بنائی گئی پنجاب کی صوبائی حکومت آپ کو عزیز تھی کے پی حکومت میں آپ کی مشابرہ شامل ہے صرف اشارہ کر دیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں وہ حیثیت حاصل نہیں ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مسنوی اکثریت دلائی جائے تو وہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں لوگوں کے پولنگ سٹیشن تک جانے کا انتظار کریں ٹھیک ہے ایر صاحب آج بڑی فارم میں ہے ایر صاحب بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ کا ان کا مطلب یہ ہے کہ فیوریٹ چائلڈ او دے سسٹم بننا ہے نہیں کہ ہمیں ایک کہ ایک ریزلٹ انہیں تھما دیا جائے لیکن کیسے تھما دیا جائے اب ووٹر لسٹ ہیں پولنگ سٹیشنز ہیں بلوک سسٹم ہے لوگ اپنے پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے جائیں گے لوگ جس کو جی چاہے ووٹ ڈالنے انہیں ڈالنے دیں اور ہر کینڈیٹ کو خواب اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو اگر وہ میمبر ہے ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا اسے انتخابی مہم کی اجازت ہو اور اگر وہ بطور سٹیزن آف پاکستان الیجیبیلیٹی پہ پورا اترتا ہے اور ازاد ایسیت میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے اسے بھی اپنے حلقے انتخاب میں مہم چلانے کی پوری ازادی ہونی چاہیے تب یہ الیکشن شفاف انتخابات کہلائیں گے تب یہ الیکشن غیر جانب درانہ الیکشن کہلائیں گے سیولی برٹیز تلوری ہوتی ہیں ہر معاشرے کے لیے نئی ارساک چھا گئے لیکن مجھے بزر آپ سے یہ جانا نیکس سٹیپ ٹو پری ایمٹ کرنے کی بات ہوئی چلیں سرٹیفیکیٹ جاری ہو جاتا تو لیکن اگر کوئی اعتراض اٹھتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اس کو استانواد ہائی کوٹ پہ چیلنج کیا جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں میں وہ کہتا ہے دسٹینگوش کر لیں issuance of certificate is a different thing اور objections جو so called objections اکبر ایس بابر صاحب کے ہیں ان کو ایڈٹین کرنا is a different thing یہ دونوں different مواقع پہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی یہ کٹھی نہیں ہوگی کہ certificate ڈرک جائے کے کیونکہ ان کے objections آئے ہیں that will not happen اور جہاں تک اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کو چیلنج آپ اسلامباد ہائی کوٹ میں کرتے ہیں تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے فیصلہ ہونے میں اسلامباد ہائی کوٹ کتنا اور جب پیٹیشن اگر پاکستان تحریکن صاحب لے کے جاتی ہے کسی کوئی کوٹ کی بات ہی ہے ہمارے عدالتی نظام میں فیصلے ایک ایک دن میں بھی آتے ہیں اور ہمارے فیصلے دو دو سال میں بھی آتے ہیں لیکن کاغذات انامزدگی وہ زہری بات ہے urgent matter ہے تو پھر عدالت کو بھی زرہ تیز فیصلہ کرنا پڑے گا اور لیکن اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پاکستان تحریکن صاحب چاہے کہ وہ بھی فریق بنے اور ان کے elections بھی دیکھے جائیں جس لیک ہم نے ممنوع فنڈنگ میں پہلے دیکھا پاکستان تحریکن صاحب کی ہی پڑی تھی جی جی بالکل جتنے اس وقت ملک میں انصاف توقع کیا جا رہا ہے وہ تحریکن صاحب سے کیا جا رہا ہے باقی سب کو کوئی انصاف کی ضرورت نہیں ان کا نام ہے نا تحریکن صاحب باقی پارٹیز کی مثال بنا لیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریکن صاحب کے وجود کا کیا فائدہ اگر آپ نے وہی کرنا جو باقی پارٹیز میں بھی ہو رہا ہے باقی پارٹیز میں بھی ہو رہا ہے باقی پارٹیز میں بھی اس بات پر بانی کم بھی جب آپ بانی ماننے سے انکاری ہیں وہ خود کو بانی کہتے ہیں یہ بھی یہ دیکھتے ہیں ہم الیکشن کمیشن اس پر کیا موقع پر اکتیار کرتا ہے اور اس پر کیا فیصلہ سامنے آتا ہے ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے نکات کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہے تو دوسری طرف عام انتخابات ملتوی کرنے کی متعدد درخواستیں بھی الیکشن کمیشن میں پہنچ چکی ہیں ان درخواستوں کا مستقبل کیا ہے وہ تو اپنی جگہ اہم ہے لیکن الیکشن کے نکات کے حوالے سے پارٹیز کا جو مطالبہ ہے اور ہلکا بندیوں کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان کو لے کر الیکشن کمیشن کس قدر دباؤ میں ہے یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے لیکن مولانا فضل الرحمان جن کی بات ابھی ہمارے شو میں ہوئی وہ امن و امان کے حوالے سے جو عذر پیش کر رہے ہیں انتخابات کے ماحول کی جو بات کر رہے ہیں وہ انہی کی زبانی سنی ہے انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے دو صوبے اس صحبت بدمنیو کے لپیٹ میں دیرہ اسمائل خان میں ٹانک میں لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخاب مہم چلائی جا سکے مسلم لیگ کے ساتھ تفاقرائے ہو گیا ہے دونوں جماعتوں نے کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں دونوں طرف سے رابطے ہو گئے ہیں باقی سوموں میں بھی انشاءالہ اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ارجسمنٹ کریں گے سنا آپ نے رانا صاحب اس سے پہلے میں نے ادنان عادل صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ ہماری فوج تو مختلف محاذوں پر مصروف ہے جب پنجاب اور کیپی میں الیکشن کی بات ہوئی تھی تو تب بھی یہی بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن سے نبرد آزما ہے ہماری فوج اور ابھی فوج کی تائیناتی کے حوالے سے اس حوال اپنی جگہ پر برقرار ہے مولانا صاحب کا یہ جو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے تین مختلف مقامات کا تذکرہ اور پھر دشتگردی کی لہر اس میں کتنی جان ہے اور جو ملاقات ان کی نماز شریف صاحب سے ہوئی ہے کیا اس میں انتخابات کے التواب پر بھی کوئی بات چیت ہوئی دیکھیں ایک بات تو بلکو کلیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو دوسری سائٹ سے بت لیجئے گا کیونکہ آدھا برگرام آپ نے ٹوم گروز پر کر دی ہے اوہ سوری اکبر ایس بابر صاحب پر کر دی ہے مشن ایمپوسیبل اس کو آپ چھوڑ دیں ایک چیز میں بلکو کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں دیکھیں جہاں تک لائلڈ آرڈر کی سیٹویشن ہے یہ سیریس اور کئی چیزیں ایسی ہیں تو بی ویری آنیس میں شاید نہیں ڈسکلوز کر پاؤں گا یہاں پہ لیکن لائلڈ آرڈر کی سیٹویشن is not ویری سمود it's very very سیریس اور اس کی ہیٹ جو ہے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں لیکن آؤٹسائید بگ سیٹیز اور لیکن سیریس ایشوز ہیں سیریس کنسرنز ہیں اور بہت سیریس مسائل ہیں سو اس کو پلیز لنک کیجئے گا اس ڈیبیٹ کے ساتھ کہ جب آپ اگر سیریس پرابلمز ہیں تو الیکشنز دیلے نہیں اچھا انسہ فوج کی تائیناتی کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں بائی الیکشنز یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے اس میں ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی تھی فوج کی تائیناتی کے حوالے سے پھر کہا گیا کہ ایک فوجی لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے اگر ہم پورے پاکستان کے پولنگ سٹیشنز اگر ہم سامنے رکھیں ان کی لسٹ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے جو میری ورکنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ صرف ایک الیکشن کمیشن کا بندہ وہاں پہ تائینات ہو سکتا ہے اگر اس کی میں ایوریج نکالوں تو اگر میں ایوریج نکالوں اس کی تو ہر پولنگ سٹیشن پہ اگر ایک الیکشن کمیشن کا اگر وہاں بندہ ڈیپلائی ہو سکتا ہے تو ہاں کنیو گو فور الیکشن ویڈاؤت ویڈاؤت سپورٹ آف لائی انفورسمنٹ ایجنسیز یا فور دیت میٹر آرمی کے بغیر آپ کیسے کروا سکتے ہیں لیکن لائی انڈ آرڈر کی سیچویشن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا مولانا فضل الرحمن صاحب کا مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو تین پوائنٹ ریز کی ہیں تین ایڈنٹیفائی کی ہیں جگہیں جونسی وہ پہلی دفعہ انہوں نے کوئی اچھی بات کر لی ہے لیکن وہ تین جو ایڈنٹیفائی کی ہیں جگہ واقعی ہی وہاں پہ کے پی کے کے علاقے میں وہاں پہ واقعی پرابلمز ہیں لائی انڈ آرڈر کی سیچویشن واقعی ہی ہے اور مجھے تو حیرت نہ ڈیزل کی پرائی سوپر ہوئی نہ نیچے ہوئی لیکن مولانا صاحب نے بات بڑی اچھی کر دی اچھے آدمی ہے پرانے آدمی ہے اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے اور وہاں پہ کوئی ڈیلے کا مسئلہ پیدا کیا ڈسکس ہوا آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے لیکن یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ وہاں پہ لائیڈ آرڈو کی سچویشن کے پیو کی میں ہوئی ہے اب یہ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں نو ٹو بی ویری آرنس مولانا صاحب ایکسکیوز نہیں ڈھونڈ رہے مولانا صاحب الیکشنوں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ رہے لیکن وہاں پہ لائیڈ آرڈو کی سچویشن ضرور اخراب ہاں ٹھیک ہے ان تین علاقوں کے علاوہ اگر مولانا صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے تو وہ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اس کو مطلب ہے کہ ہم ایک ایک سٹیپ میں ڈسکس کر سکتے لیکن لائیڈ آرڈو کی سچویشن از ویری سیریس ادنا نادس صاحب صرف یہ لائیڈ آرڈر کی بات بھی نہیں ہلکہ بندیوں کو لے کے سندھ میں بھی ہم اعتراضات دیکھ رہے ہیں اگر وہ اعتراضات جاتے ہیں اعدالتوں میں تو کتنا وقت لے سکتے ہیں یہ تو اب اعدالتوں پہ منصر ہے جان کتنی لگتی آپ کو یہ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے چلیں اس کی بنیاد پہ یہ تو ہے کہ 80% جو ہلکہ بندیاں پنجاب کی ہیں وہ چیلنج ہو گئی ہیں تو اگر اس کے اوپر بہت تفصیل سے سارا دوبارہ ریویجن پہ کام ہو تو اس میں ڈیلیئ تو ہو سکتا ہے اور نون لیک کے ہلکے تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید مارچ میں ہو تو یہ تو چیمہ گوئیاں ہیں مگر جیسا کہ اب اس کے اوپر تو فابندی لگ گئی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتے تو الیکشن تو آٹھ فروری کو ہوں گے ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اب یہ ہے کہ جو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کے پی میں اگر صورتحال اتنی خراب ہے جیسا کہ ہم آئے ساتھی رانہ مبشر صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں الیکشن نہ کولنگ نہ کروائی جائے اس میں بات میں کروا دی جائے اس بات کا امکان بھی موجود ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے لیکن اس سے پھر الیکشنز کی جو ساکھ ہے اور جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو میرا خیال ہے بعض ملکوں نے تو جنگ کے دوران بھی الیکشن کروائے ہیں بڑے بڑے حادثات ہوئے ملکوں میں وہاں تب بھی الیکشنز ہوئے ایران میں ترکی میں تو ہمیں بھی کچھ اس کے اوپر اپنی ڈپلائیمنٹ جو ہے جزوی طور پر انٹرنل سیکیورٹی کے لیے مختص کر کے الیکشن کروانے کی طرف ہی بڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ مسائل جنم لیں گے نا کروانے کی ہاں لیکن اگر کچھ پولٹیکل پارٹیز اپنی آوازوں میں زور پیدا کر کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیں کہ ایسے الیکشنز میں ہم شریک ہی نہیں ہوں گے تو اس سے کیا اثر پڑے گا مجموعی انتخابی محول پہ اس سے تو پھر الیکشنز کی کریڈیبیلیٹی ختم ہو جائے گی اگر بائیکارٹ کی طرف جائیں گے تو ٹرن آؤٹ کم ہوگا خاص طور سے اگر تحریک انصاف بائیکارٹ کی طرف جاتی ہے ٹرن آؤٹ بہت ہی کم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف بائیکارٹ کرنے کی غلطی کرے گی ایم کی ایم جیسے کہ ایم کی ایم کو مشورہ بھی دیا گیا نا پیپس پارٹی کی جانے سے کہ آبائیکارٹ کر دے اگر آپ کو حلقہ بڑیو پہ ایم کی ایم کی تو آپ کوئی ویلیو نہیں ہے کراچی میں وہ نون لیگ اور جی یو آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی طرف جا رہے ہیں ورنہ ویلیو تو وہاں اسی کی ہے جو لندن میں بیٹھا ہے یا پھر تحریک انصاف کی پیپس پارٹی کی تحریک لبیک کی جو وہاں کی جماعت اسلامی کی کراچی میں ویلیو ہے ایم کی ایم جو یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ ان کی کراچی میں اب کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے یہ صرف میڈیا میں سٹینڈنگ ہے چلے اس انتخاب کے حوالے سے اس اتحاد کے حوالے سے سندھ میں جو اینٹی پیپس پارٹی اتحاد ہے اگلے ہفتے ایک اہم بیٹھک ہونے جاری ہے لیکن اس کا جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو درخواستیں چلی گئی ہیں ابو ذر آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کچھ نہیں مجھے نہیں لگتا الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی آرڈر پاس کر سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس جو ہے آلریڈی وہاں پہ آپ کو پتا ہے چلا ہے وہاں پہ کافی سخت اوبزرویشنز ہیں خاص کر جو جسٹس اتھر من اللہ صاحب تھے انہوں نے تو کافی اس میں سیریس قسم کی میرے خیال سے اوبزرویشنز بھی دے دیں ان کے خلاف حکومتوں کے تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن مجھے نہیں لگتا اتنی بڑی جزارت کرے کہ وہ الیکشنز کو ڈلے کی طرف جائے یہ درخواستیں کیوں جا رہی ہیں آپ کے خیال میں اتنی بڑی تعداد میں کہ عام انتخابات یہ جو ہوتی ہے نا ان درخواستوں کے پورے پیچھے نا پوری ایک سائنس ہے ٹھیک ہے یہ ایسی درخواستیں نا پاکستان کی جوڈیشن ہسٹری کا پارٹ ہے بڑی بڑی درخواستیں آتی ہیں میں ابھی کوئی لیٹس بتاتا ہوں آپ کو تین جو چار آئی ہیں ایک محمد ساجد نامی شہری تھا اس نے اٹیرین وائٹ والا کیس فائل کیا تھا آپ کو یاد ہو اس کے انٹین نمبر ہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کون ہے لیکن اس نے پاکستان کے ٹاپ کے تری مہنگے وکیل جو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں وہ اس نے ہائر کیے پھر اب اس کے بعد یہ آج ایک لطیف صاحب آگئے انہوں نے وہ عدت والا کیس جس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں دیکھیں اتنی فضول چیز ہے جس کو میرے خاصل سے ہمیں میڈیا بے ڈسکس بھی نہیں کرنا دینا چاہیے کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ بیریئر زوتن کو کروس بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ ایک لطیف صاحب آگئے اچھا وہ لطیف صاحب کو آپ دیکھیں مطلب کہ ملازم ہے لیکن برینڈ نیو ٹویٹا کرولا میں آئے اور اس کرولا کو نمبر سزوکی گاڑی کا لگا ہوتا ہے آپ دیکھیں اور ساتھ ساتھ مو چھپا کے مو بھی نہیں دکھانا چاہ رہے تھے سارے درخواست گزار الٹ ہو جائے اب گزر ٹی میں پہنچ جاتے ہیں اچھا اور اب یہ درخواست گزار ان میں سے کوئی بندہ نون فگر نہیں ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتے ہیں لیکن یہ ایک ہمارے جیوٹیشل پروسسس کا پارٹ ہیں یہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں جیسے ہم بارش میں کیڑے نہیں نکل آتے تو اس طرح یہ لوگ بھی نکل آتے ہیں وہ یاد ایکسٹینشن والا بھی چیلنج کرنے کوئی آگیا تھا ریاض انیف رائی تھا رائی صاحب لیکن کیوں آئے تھے آپ کو یاد و رات کو مجھے ایک عدالت کھلی تھی ایک پٹیشن آئی تھی وہ بھی نکل آئی تھی تو یہ اس طرح یہ کریکٹرز ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی کا پارٹ ہیں جن کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے نامعلوم افراد ہوتے ہیں جو کسی حد تک معلوم ہوتے ہیں واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد Welcome back to the show جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ سندھ میں Anti People's Party اتحاد کی اگلی بیٹھک بنے جا رہی ہے چیزیں شاید کانکریٹ لیول پر چلے جائیں کیونکہ مولانا صاحب دوسری بار نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سیٹ ایجسمنٹ کہاں کہاں اتحاد ہو سکتا ہے ایسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ کچھ حرصے سے نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن زرداری صاحب نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ امراند خان صاحب کے بعد اب نواز شریف صاحب لادلے بن چکے ہیں کیا معنی رکھتا ہے زرداری صاحب کا امراند خان صاحب کی جگہ پر اب نواز شریف صاحب کو رکھنا نہیں ہے صاحب صرف ذرا پی ایم ایلین کو تھوڑا سا انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں زیادہ جو ہے اٹیک وہ بلاول صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن یہ جیسی بھی قادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گرچہ اس میں بڑے منجہ ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں لیکن کتنے بھی منجہ ہوئے پارلیمنٹیرین یا سیاست دن کیوں نہ ہو عوامی حمایت کے بغیر سیاست بے مانی ہو کر رہ جاتی ہے پنجاب میں ان کی عوامی حمایت بلکل نیگلیجیبل لیبل پر ہے کہ قابل ذکر بھی نہیں اگر آپ آخری الیکشن دوہزار اٹھارہ کو بنیاد بنائیں تو یہ ٹی ایل پی سے بھی بہت نیچے ہیں ابھی تک انہوں نے پنجاب کا رخ نہیں کیا دوہزار تیرہ سے ہم سننا ہیں عزرداری صاحب کے بارے میں کہ اب میں آئندہ سیاست پنجاب میں بیٹھ کے کروں گا لاہور میں بیٹھ کے کروں گا یہاں کوئی کروڑوں مالیت کا ایک محل ان کا منتظر رہتا ہے لیکن انہوں نے کبھی پنجاب کو سینٹر آف پولٹکس نہیں بنایا کروڑوں نہیں عربوں کا اجراریت آج اب بہت شرارتے کریں میں نہیں عربوں کا یہ نہ سمجھا جائے کہ عربوں کا عربوں کا دوسروں کا لیکن بات یہ ہے کہ پی 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 نے الٹیمیٹلی پی 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 کے جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ایم ایل اینڈ کا نمبر آف سیٹس اتنا ریڈیوز کیا جائے کہ ان کے ساتھ الائنس ان ایویٹیبل ہو جائے مولانا صاحب زیادہ سمارٹ پولٹیشن ہے انہوں نے تدا میں ایک سمارٹ موو بنائی ہے کہ جی ایو آئی نے بلوچستان اور سر کے پی کی حد تک پی ایم ایل اینڈ سے الیکشن الائنس بنا لیا ہے کم از کم ان صوبوں میں وہ ایک الیکٹرال بیٹل کی پوزیشن میں آ جائیں گے جی ایو آئی کا رویتی ووٹ بینک بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں موجود ہے اور کے پی کی بھی پشتون بیلٹ میں جی ایو آئی کی فالنگ موجود ہے ساری عمر سے اور یہ مولانا کی طرف سے مولانا کے مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پاکستان کیوں نہیں بن سکتے ہو سکتا ہے اس سے نہیں ہے نہیں مولانا صاحب کی اب صرف الائنس کی پولٹیکس ہے ان کی پولٹیکس کا کینوس ہی بڑا مقصر ہے وہ کبھی بھی دس بارہ پندرہ قومی سیملی کی نشستوں سے زیادہ سیاست نون نے کیا نہ کر پائے ہیں انہیں ہمیشہ کولیشن ارینجمنٹ نے پی پی کو بھی یہی فکر ہے کہ کہیں پی ایم ایل این کسی ایسی صورت میں کہ پی ٹی اے بالکل فال کر جائے یا کہیں فرسٹیٹ ہو کے بائیکارٹ کر جائے یا اتھے کینڈیٹس کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے یا تخابی نشان ہی نہ دیا جائے یا اٹھا لیا جائے تو پی ایم ایل این ون وی ٹیفک میں نہ جیت جائے کوئی بھی صورت ہو جائے پنجاب میں الیکشن کسی بھی شکل میں ہو بلے کا نشان ہو کسی اور نشان ہو لوگ اشارہ سمجھ جائیں گے میں ماضی قریب کی ایک بات کر دوں نصار علی خان صاحب نے جیپ کا انتخابی نشان لے لیا پورے پنجاب میں بے شما اور امیدواروں نے جیپ کا نشان لے لیا اور لوگوں کو یہ اشارہ ملا جیسے یہ کوئی مخصوص گروپ ہے جیپ کا نشان مل رہا ہے وہ جیپ کون سی تھی وہ پھر جیپ کی کچھ علامت ایسی تھی لیکن ایک بات پتہ دیں میرے نکتہ نظر سے انتخابی نشان بہت اہم ہے لیکن اب جتنی لوگوں میں سیاسی آگئی اب آگئی ہے یا آپ یہ کہہیں ایک اویرنیس ہے نشان بے مانی ہے نامزدگی مانی رکھتی ہے کس جماعت نے کس شخص کو نامزد کیا ہے وہ بے شک سوشل میڈیا کے ذریعے کریں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے کریں کسی بھی ذریعہ سے کریں اچھا ویسے نیر صاحب جیسے آپ نے تلوار اور تیر کی بات کی ہے بلے سے قریب قریب کون سا نشان ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ہاکی ہو سکتی ہے ہاکی چلی یہ یہ چیک کرواتے ہیں نہیں تو پھر بیڈمنٹن کی طرف چل جائیں گے یعنی جتے سپورٹس رہے گا نانا صاحب آپ کو سننی پائے آپ کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں آیسے تھی آج پتہ نہیں کیا آپ کا مسئلہ ہے شروع آپ نے انٹرو دیا انٹرو میں کہہ رہی تھی آپ کے میں ہسرا ہوں ٹھیک ہے اور ہستے ہستے آپ نے کہا جی اس لیے ہسرا ہوں میں کے الیکشن کمیشن نے تیاریاں کر لی ہیں الیکشن کمیشن کی تو بات ہی نہیں نیر صاحب میں آپ کی لوکیشن گڑھ بڑھ کرنے پہ ہسی تھی آپ غلط سمجھیں جی سمجھا ہوں اور اس کو مجھے انڈورز کریں گے ابو زہر بھی اور انان صاحب بھی بات تو ہو رہی تھی کانڈیلیزہ رائس کی آپ ادھر ادھر لے کے چاہتے ہیں آپ نیجے آگیا رانہ صاحب کانڈیلیزہ رائس سے سیدھا اکبر اس بابر پہ آگیا ٹام کروز بھی بنا دیا بات صرف اتنی ہے کہ الیکشن کو ہونے دو چلے رانہ صاحب نعرہ دے دیا ہے اسے کے ساتھ ہم چاہیں گے پرامز اجازت اگلے پرامز کے لئے لنے کے بعد